بتائیے گا شاہ صاحب اگر پاکستان تحریک انصاف چھوڑ جاتے تھے ان پر یہ کیسز نہ ہوتے اور دوسری بات کہ آمیر فاروق صاحب نے جو ججمنٹ دیا اور اس میں کہا کہ میں نے اس وجہ سے کینسل کی ہے زمانت کے ان کو صداد زیادہ ہو سکتی ہے بجے آپ کی سوالوں کی سمجھیں اس کے ساتھ ہوتے ہیں پرائیویسی ہوتی ہے میں نے تو آج تک فرشتے دیکھی نہیں میں کیسے پہچانوں تو سمات اسی پر ہو رہی ہے کہ کیا پروسیجور فالو کیا گیا کیا جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن جاری بھی ہو سکتا تھا کیا یہ بلکل بنیادی حقوق سے بھی جڑتا ہے تو اس پہ دیکھئے کال آپ کو جواب بھی مل جائے گا انشاءاللہ اورے بھی آ جائے گا اچھا لاسٹ ہیڈنگ پہ آپ ادھر کوٹ روم میں تھیں تو کیا پروسیجور تھا آپ کو کوٹ روم تک لے جانے کے لیے کیا طریقہ کار اپنایا گیا آسانی سے جانے کی جازت دی گئی تھی کیا اس کا پروسیجور کیا تھا دیکھئے آپ پہلے آپ کا نام لکھا ہوتا ہے آپ آئی ڈی کارڈ دیتے ہیں آپ گیٹ سے اندر جاتے ہیں پھر جو ان کا اڈیالا جیل کا جو ایڈمنیسٹریٹیف بلڈنگ ہے اس کے اندر آپ جاتے ہیں وہاں پہ آپ کا سیکیورٹی چیک ہوتا ہے وہاں پہ آپ تھوڑا انتظار کرتے ہیں پھر سیکیورٹی چیک کے بعد جب اندر سے کوٹ روم سے بلاوا آتا ہے تو پھر وہ آپ کو اندر لے کے جاتے ہیں پھر آپ اپنا آئی ڈی کارڈ دیتے ہیں پھر آپ ایک اور گیٹ کراس کرتے ہیں پھر آپ جیل کے اندر جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو ایسکورٹ کیا جاتا ہے پولیس آپ کے ساتھ ہوتی ہے وہ آپ کو ایک کمرہ یا عدالت تک لے کر جاتے ہیں پھر وہاں پر آپ کو وہ بٹھاتے ہیں ہمارے پہنچنے کے بعد پھر وہاں پہ جو شامود قریشی صاحب ہیں خان صاحب ہیں انہوں کو پھر لایا جاتا ہے آپ کی ملاقات کروائی گئی تھی ادھر ملاقات کرنے کے آپ کو اجازت دی جاتی ہے بقاعدہ یا نہیں جی جب ہم اب جب کیونکہ اب ہمیں اجازت مل گئی ہے جیل کے اندر جانے کی ٹرائل میں بیٹھنے کی تو ہم وہاں پہ اکٹھے ہی بیٹھے ہوتے ہیں فرشتے ساتھ ہوتے ہیں پرائیویسی ہوتی ہے میں نے تو آج تک فرشتے دیکھی نہیں میں کیسے پہنچان ہوں میں ہم یہ بتائیے کہ شاہ صاحب اگر پاکستان تحریک انصاف چھوڑ جاتے تھے ان پر یہ کیسز نہ ہوتے اور دوسری بات کہ آمیر فاروق صاحب نے جو ججمنٹ دیا اور اس میں کہا کہ میں نے اس وجہ سے کینسل کی ہے زمانت کے ان کو صدا زیادہ ہو سکتی آپ کی وجہ آپ کی سوالوں کی سمجھ یہ ہے میں ہم ٹائنلی یہ بتاتے گی ان کی اپلیکیشن میں ہم ان کی زمانت کی اپلیکیشن میں دائر کی گئی جائے جس میں صدا کی یہی ہے کہ شامل پریشی صاحب کا جنب وہ نہیں ہے جو چیئرمنٹ پی ٹائی کا ہے آپ چلان پڑھ لیجیے نا آپ خود اندازہ لگا لیں جو چلان میں لکھے گئے ہیں تیم لقات میں سے تو کسی ایک میں شامل پریشی صاحب کا ہاتھ نہیں تھا آجی ارسل صاحب دیکھ ستے ہیں سائفر کیس سمات ختم ہونے کے بعد جی بتائیں تک کیا کچھ خبری ہے پی ٹائی سپورٹرز دیکھیں بھی قانونی جو ایک پروسس ہے وہ چل رہا ہے امید ہے ہمیں کہ کوئی اچھا نتیجہ ہوگا دیکھیں جو بنیادی نویت کی باتیں ہیں وہ آج ہوئی ہیں کہ کیا یہ جیل ٹائل جو تھی جس میں سے امام کو باہر رکھا گیا فیملی کو باہر رکھا گیا میڈیا کو باہر رکھا گیا لیکن ہماری استعداد یہ ہوگی کہ یہاں جیل ٹائل کی ضرورت نہیں ہے ٹائل عام عدالت میں ہونی چاہیے مگر اگر اس میں جیل ٹائل بھی ہونی ہے تو پھر وہ اوپن ٹائل ہونے ہیں شکریہ اس وقت سلمان اکرم رالی صاحب ہونے چکے ہیں یہ مناظر ہے کوئی سوال کرو شکریہ